بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کا مقام میرے عزیز ساتھیوں جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں سانچ میں پڑ گئی کہ شاید میں ان کا انصاف کرتا ہوں گے بھی نہیں عدب یہ کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں عدب یہ کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں میرے عزیز ساتھیوں استاد اور طلبہ کا رشتہ ایک ایزا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں اس رشتے کی بیگ کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے استاد کا رتبہ والدین کے رتبے کے برابر ہوتا ہے حاضرین قرام استاد کی تعریف سننا چاہتے ہیں تو استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو کلیاں بنا دیتا ہے استاد وہ ہے جو پتر کو ترائش کر ہیرہ بنا دیتا ہے استاد وہ ہے جو لوگار بھی ہے اور کسان بھی ہے استاد وہ ہے جو ممارے وطن بھی ہے الغرز کے استاد ہر لحاظ سے بات پہ احترام ہے امام غزالی نے بھی استاد کے بارے میں فرمایا کہ میری حقیقی باپ نے مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا مگر میرے روحانی باپ نے مجھے زمین سے آسمان تک پہنچا دیا سزا کے موسم میں امیم بہار دیتے ہیں سزا کے موسم میں امیم بہار دیتے ہیں استاد تربیت سے طلبہ کو نکھار دیتے ہیں عظیم قرآن سروری کائنات حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو مولنک قرار دے کر سب سے عالی قرار بنا دیا ہے اسلام نے استاد کو روحانی باپ قرار دیا ہے بلکہ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ پھولا کو مہر کی ضرورت ہوتی ہے جان کو نمک کی ضرورت ہوتی ہے سورت کو چمک کی ضرورت اور روح کو جسن کی اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے اب آخری میں یہاں مدود تمام طلبہ کی طرف سے کھڑے ہو کر اپنے تمام اسازہ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ پیش روح ہے پیش پہا ہے تو ہے امام کہ پیش تو ہے پیش پہا ہے تو ہے امام تیری عظمت کو تیری رفت کو سلام اے میرے استاد تو ہے زشان تیری عظمت تیری رفت کو سلام علم و حکمت کا لبردار ہے تو کافلے فکر کا سلار ہے تو اس زمانے میں جہالت کے خلاف ہر گھڑی برسے پہ کرا رہے تو سلام